مولانا تارک جمیل مولانا تارک جمیل کی طبیعت ناساس ہو گئی ہے مولانا تارک جمیل طبیعت ناساس ہونے کے باعث گرنے سے زخمی بھی ہوئے ہیں گرنے سے مولانا تارک جمیل کی تھوڑی کے نیچے چوٹ لگی ہے فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا تارک جمیل کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے بلڈ پریشر کم ہونے کے باعث وہ گھر میں گر گئے تھے گرنے کے باعث مولانا تارک جمیل کا خون بہنے سے کمزوری ہو گئی ہے معروف عالم دن مولانا تارک جمیل کی طبیعت ناساس ہو گئی ہے مولانا تارک جمیل طبیعت ناساس ہونے کے باعث گرنے سے زخمی بھی ہوئے ہیں گرنے سے مولانا تارک جمیل کی تھوڑی کے نیچے چوٹ لگی ہے فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا تارک جمیل کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے بلڈ پریشر کم ہونے کے باعث وہ گھر میں گر گئے تھے گرنے کے باعث مولانا تارک جمیل کا خون بہنے سے کمزوری ہو گئی ہے معروف عالم دن مولانا تارک جمیل کی طبیعت ناساس ہو گئی ہے مولانا تارک جمیل طبیعت ناساس ہونے کے باعث گرنے سے زخمی بھی ہوئے ہیں گرنے سے مولانا تارک جمیل کی تھوڑی کے نیچے چوٹ لگی ہے فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا تارک جمیل کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے بلڈ پریشر کم ہونے کے باعث وہ گھر میں گر گئے تھے گرنے کے باعث مولانا تارک جمیل کا خون بہنے سے کمزوری ہو گئی ہے معروف عالم دن مولانا تارک جمیل کی طبیعت ناساس ہو گئی ہے مولانا تارک جمیل طبیعت ناساس ہونے کے باعث گرنے سے زخمی بھی ہوئے ہیں گرنے سے مولانا تارک جمیل کی تھوڑی کے نیچے چوٹ لگی ہے فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا تارک جمیل کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے بلڈ پریشر کم ہونے کے باعث وہ گھر میں گر گئے تھے گرنے کے باعث مولانا تارک جمیل کا خون بہنے سے کمزوری ہو گئی ہے معروف عالم دن مولانا تارک جمیل کی طبیعت ناساس ہو گئی ہے مولانا تارک جمیل طبیعت ناساس ہونے کے باعث گرنے سے زخمی بھی ہوئے ہیں گرنے سے مولانا تارک جمیل کی پھوڑی کے نیچے چوٹ لگی ہے فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا تارک جمیل کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے بلڈ پریشر کم ہونے کے باعث وہ گھر میں گر گئے تھے گرنے کے باعث مولانا تارک جمیل کا خون بہنے سے کمزوری ہو گئی ہے